موسیقی ہیلو ایبریون اسلام علیکم ہاو ایو آل آپ سب لوگ کی دعائیں ہیں تو یہ سارا بازار آج بہار اس لئے لگا ہوا ہے کیونکہ اندر روم کی لائٹ پر میں نے سوچا کہ کلرز کلیر نظر آتے ہیں اور نہ ہی ڈیزائن کا کلیر پتہ چلتا ہے اس وجہ سے میں نے سارے ڈریسز باہر لگا لیے تاکہ ساری ڈیٹیلز آپ لوگ کو اچھے نظر آسکے ہیں اس سے پہلے میں نے ایک ڈریسز آئیڈیاز کی ویڈیو بنائی تھی جو بہت پوپولر ہوئی بہت اچھا ریسپونس تھا آپ سب لوگ کا اس پر تو میں نے سوچا کہ کچھ سامر ڈریسز ڈیزائنز بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کے جائیں تو اگر کسی نے ابھی تک وہ ویڈیو ووچھ نہیں کی تو آئی بٹن میں اس کا لنک آ رہا جلدی سے کلک کر کے دیکھیں تو ون بائی ون جو ہے وہ سب کی ڈیٹیل ہم شیئر کریں گے سب سے پہلے یہ پرس ڈریس ہے اور اس ڈریس کی فیوریٹ چیز جو ہے وہ اس کے دوبٹے کا پرینٹ اور اس کا نیک ڈیزائن یہ میرا فیوریٹ ہے اچھا جتنے بھی ڈریسز میں اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والی وہ سارے انڈر تھاؤزنڈ ہیں اور ان سب شیئرز کو آپ وائٹ ڈراؤزر کے ساتھ چلا سکتے ہیں اور سمر میں ہمیں کیا چاہیے اچھا جی تو اس ڈریس کے جو سلیوز ہیں وہ فل اوپن ہیں یعنی کہ بہت ہی کھلے جو ہیں وہ میں نے رکھوائے ہیں جتنے کھلے میں ان کو رکھوائے سکتی تھی ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ اس کے گلے کا ڈیزائن ہے جو کہ مجھے بہت ہی پسند ہے اور یہ بہت اچھا لگتا ہے پہنا ہوا اس میں کیا ہے کہ نیچے جو ہے وہ ایک تسل میں نے یہ بھی خود ہی بنا کر لگوائی ہوئی ہے تو یہ تسل جو ہے وہ ایزی لیے آپ لوگ گھر پہ بنا سکتے ہیں ان کے دھاگے سے ہی جو ہے بن جاتی ہے اور یہ جو گلہ ہے یہ پرنٹڈ کپڑا اندر والی سائٹ پر لگا کے اور اس کو پھر باہر کی طرف فورڈ کیا گیا یہ سٹیچ میں نے بلکل خود نہیں کیا ہوا لیکن ہاں ڈیزائننگ ساری میری اپنی ہے تو یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا جن کو سٹیچ کرنا آتا ہے اس کے بعد یہ سائٹ پہ جو ہے وہ الگ سے سارا بورڈر لگا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو لیس لگی ہوئی ہے ساری نیچے تک اس کے بعد جو اس کے دریان میں یہ جو تھوڑی کڑھائی ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر بیٹس نہیں لگے ہوئے تھے یہ ریڈ کلر کے بیٹس ہیں وہ بھی میں نے بعد میں خود ایڈ کروائے ہیں اور اس کے نیچے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کٹ دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ نیچے پورے اس کے بورڈر پہ لیس لگی ہوئی ہے جو لیس جو اس کا ایکزائٹ کلر نہیں مل رہا تھا اس میں جو سکین کلر کا شیڈ آ رہا ہے اس سے پھر میں نے لیس میچ کروائی اور اس کو زیادہ میچنگ کرنے کے لیے اس لیس کے درمیان میں جو اون کا دھاگا ہوتا ہے اس سے یہ ریڈ کلر کے ڈوٹ جو ہے وہ خود لگائے گئے ہیں اور اس فراغ کے دونوں سائٹس پر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی کلیاں ڈالی ہوئی ہیں اگر آپ لوگ کو یہ سلائی جو ہے وہ اس کے اندر نظر آ رہی ہو تو تو تاکہ اس کا گھیر جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو جائے اور جس نے بھی سکرین شوٹ لینا ہو اس فل ڈریس کا تو آگے میں نے تھوڑی سی ویڈیو کے اس کی فل ڈریس کی جو ہے وہ پکچر شیئر کی بھی ہے تو جس سے بھی سکرین شوٹ لینا وہ وہاں سے سکرین شوٹ لے کے ڈیزائن بنوا سکتا ہے اچھا جی تو یہ ہے ہمارا سیکنڈ ڈریس آئی لوو ایٹس کلر پرپل اس میں فیورٹ کلر اور یہ لائٹ پرپل شیئر میں اور سمرز میں لائٹ کلر بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ ڈریس کا کلر وہ میرا فیورٹ ہے اور دوسرا اس کا دوبٹا اس کا دوبٹا بھی اور اس کلر کا ڈریس جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے اور یہ شرٹ جو ہے وہ میں نے تقریبا شاید فائیو ہنڈرڈ کی لی تھی بہت سستی شرٹ مل گئی تھی مجھے اور اس کا پرینٹ اور اس کا کلر جو ہے وہ بہت اچھا تو یہ اس کا دوبٹا چک کریں آپ اس کے دوبٹے کی جو نیت ہے وہ بہت ہی سوفٹ ہے اور بہت ہی نفیس کام ہوا ہے بہت نیت کام جو ہے تو یہ میرا فیورٹ ہے اور یہ دبل شیئر میں ہے لائٹ بلکل لائٹ پرپل ہے اور تھوڑا سا دار پرپل ہے اچھا اس کے جو سلیوز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ یہ ملٹی شیئر میں لیس لگی ہوئی ہے جس میں پرپلیش کلر تھوڑا زیادہ آرہا ہے یہ مجھے بہت اچھی لگی تو اس طرح سے میں نے جو ہے وہ اس کے اوپر لگائی کیونکہ کلر تھوڑا بلکل لائٹ سا ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا ملٹی کلر کی جو لیس ہے وہ زیادہ اٹھری دی اس کے علاوہ وہی لیس جو ہے گلے پر لگا کے گلے کا اس طرح ڈیزائن بنایا ہے اور ہپ لگا کے اس کو جو ہے وہ بند کیا اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر دونوں سائدوں پر پلیٹس جلیوی ہیں یہ پلیٹس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ پلیٹس جو ہیں وہ اس سائٹ پہ ہیں اور اس کے میچ میں کوئی پلیٹ نہیں ہے اور چار پلیٹس جو ہیں وہ اس کے دوسری سائٹ پہ گلی ہوئی ہیں اور اس طرح جو ہے یہ بھی ایک فروک ہے جس کا گھے بلکل نارمل سا ہے اور اس کے نیچے بھی پورے وہ ہی لیس لگی ہوئی ہے جو اس کے بعد زور گلے پہ لگائی گئی ہے کیونکہ یہ گرمیوں کے ڈریسز ہیں تو گرمیوں کے ڈریسز جو ہیں ان پر جتنی کم چیزیں لگی ہو وہ اتنی ہی کمفرٹیبل رہتے ہیں تو یہ ڈریس جو ہے وہ اسی میں ہی بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے اوپر اگر کچھ ایکسرا لگایا جاتا تو وہ اچھا نہ لگتا سو اگر کسی نے اس کا سکرین شوٹ لینا ہو تو جلدی سے وہ اس کا سکرین شوٹ لے سکتا ہے سو جو تھرڈ ڈریس ہے ہمارا وہ بلکن وائٹ ہے دو بٹا اس کا پریس کرنے کا ٹائم نہیں تھا سو اگ نور اور اس کے علاوہ یہ جو چیز پرینٹ ہے یہ تو ایور گرین پرینٹ ہے ہمیشہ اچھا لگتا ہے چیز پرینٹ ہے وہ مجھے تو بہت پاسند ہے اور یہ والی شرٹ جو ہے وہ شاید 500 سے بھی لیس اماؤنٹ میں بنی لیے ہوگی اس کے دو بٹے کے چالوں طرف یہ پیکو ہوئی ہوئی ہے کوئی لیس نہیں لگی ہوئی یہ پیکو ہی ہے تو یہ بلک پر بلک پیکو کروائی ہوئی ہے کیونکہ یہ دو بٹا پر کسی بھی بلک گرس کے ساتھ چل سکتا ہے اس کے علاوہ جو اس کے سلیوز ہیں اس کے سلیوز جو ہیں اس کے نیچے ایک پرینٹڈ کپڑا لگا اور ان کو یہاں سے بالکل اٹیش نہیں کیا گیا اس کو تھوڑا سا چھوڑا گیا جس کی وجہ سے وہ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے آپ نے نیچے سے مطلب دبل شرٹ پہنی ہو یہ نیچے سے پرینٹڈ اور اوپر سے چل سوڑا لیا اور وہ جو پرینٹڈ کلر ہے یہ بھی کسی سوٹ کا بورڈر جو ہے وہ گھر میں پڑاوا تھا جب آپ برینڈ کے سوٹ لیتے تو ان کے ساتھ بہت سارے ایکسٹرہ بورڈر ملتے ہیں ایک شرٹ پر آپ اتنے بورڈر نہیں لگا سکتے تو ان بورڈر کو سیو کر کے رکھیں اور اس کو کسی دوسری شرٹ پر لگا لیں تو یہ جو بورڈر ہے یہ بھی بچا ہوئے اور وہ والا بورڈر وہ بھی گھر پر پڑاوا تھا تو یہ دونوں بورڈر وہ میں نے گھر سے اٹھا کر لگائیں اس کے علاوہ یہ بورڈر بھی یہاں سے اٹیش نہیں کیا کیونکہ سٹریس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ نیچے سے سمپل آپ نے بلیک شرٹ پہن کے اوپر سے یہ چیس پرنٹ کا آپ نے اپر پہنا ہوئے تو اس کے نیچے لیکن یہ سارا جوہے وہ اٹیچ ہے اور اس کے نیچے کوئی فل بلیک شرٹ نہیں ہے بلکہ یہ بس درمیان میں تھوڑا سا بلیک کپڑا اس کے ایڈ کیا گیا اور اس کے ساتھ جوہے وہ پوری پرنٹیڈ دونوں سائٹ پر پٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے جو بلیک والا کپڑا اس کو تھوڑا سا اونچا رکھا گیا ہے تاکہ اس کے نیچے جوہے وہ ہم ٹسلز لگا سکیں اور ٹسلز جوہے اس کی لیندھ ہتنی ہونی چاہیے کہ وہ بلکل پوری شرٹ کو بیلنس کر دیں نیچے سے یہ شرٹ جوہے وہ میری فیوریٹ شرٹ اور اس کا ڈیزائن بہت لوگوں نے پسند کیا اور یہ ہے بہت یونیک اور پیارا اچھا اس کے گلے پر وہ بھی پرنٹیٹ سٹریپ لگا کے اور وائٹ کلر کی تسلز لگائیں اور نیچے جوہاں بلیک کلر کی تسلز لگائیں اور یہ سارے تسلز جوہے وہ گھر پہ خود بنائے گا یہ ہمارا لاسٹ ٹھوڈ ڈریس اس کا کلر جوہے وہ بھی مجھے بہت پسند ہے لائٹ یلو سا یہ کلر ہے اور یہ دریس جوہے یہ بھی چوہے وہ 500 میں یا 500 سے بھی لیس میں ہوگا یہ جو شرٹ ہے یہ ایک چلی ایک پراؤزر کا کپڑا تھا تو ہمیں اس کے ساتھ پرنٹی 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 پرنٹیٹ نہیں بنانا تھا اس وجہ سے اس کی ہمیں ایک الگ سے شرٹ بنا گئی اور یہ سارا جوہے جو یلو کلر کا ہے وہ ٹراؤزر کا کپڑا ہے اور جو ساتھ میں اس کے پرنٹیڈ اٹیچ کیا ہوا ہے یہ جوہے وہ اس کی شرٹ تھی تو اس کی شرٹ میں سے جو کپڑا بجا وہ اس کے سائٹ پر کلیوں کی طرح لگا کے یہ ایک پوری نئی شرٹ بن گیا یعنی ایک سوٹ سے دو سوٹ بن چکے ہیں اور یہ بارڈر جوہے یہ بارڈر بھی اس کے ساتھ تھا تو یہ بارڈر جوہے وہی اس کے بازوں پر لگایا اور اس کے گلے پر بھی یہ ہی بارڈر لگایا ہوئے اور اس کے گلے پر بھی وہی بارڈر لگایا ہے اور گلے پر سمپل سا ایک بھی کٹ ہے چھوٹا سا اور سائٹ پر جوہے وہ اس کے دونوں سائٹس پر پرنٹیڈ کلیاں ڈالی گئی ہیں اور نیچے جوہے وہ دوبارہ اسی بارڈر کو بلکل نیچے اس کے گھرے پر جوہے تو یہ ایک سمپل سی شرٹ ہے لیکن یہ پہنی بھی بہت اچھے لگتی ہے تو ای ہوپ کہ آپ لوگ کے لیے ویڈیو بہت جوسفل رہی ہو کہ آپ لوگ کو درس ریزائنز اچھے لگے ہوں گے تو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگ کو مزید ریزائنز دیکھنے ہیں تو ابھی کومنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں چاہے وہ پارٹی ویرز ہوں یا کوئی بھی ڈرس ریزائنز ہو ٹھیک ہے کیونکہ اگر میں اس میں اور ڈرسز ایڈ کرتی تو ویڈیو بہت زیادہ لینٹی ہو جاتی اس وجہ سے میں چار ڈرسز ہی اس میں ایڈ کر پائی کیونکہ ہر ڈرس کی ڈیٹیل بتانا بھی بہت ضروری ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اپنے ڈھیر سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں